اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم اور معرفت کے سائے میں ان چیزوں کو انجام دے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ نے فرمایا اخلصو امالکم اپنے عمل کو خالص کرام دو اسلام کو عزت بکشو اسلام کو عزیز جانو اسلام کو محترم جانو فقالو لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب اے اللہ کے رسول اے خاتم النمیین اے خاتم المرسلین وکیفہ نوزل اسلام ہم اسلام کو کس طریقے سے عزت بکشیں ہم اسلام کو کس طریقے سے محترم جانے ہم اسلام کو کس طریقے سے عزیز رکھیں قیفہ نوزل اسلام اسلام کو اس طریقے سے بکشیں پیمنبر نے فرمایا بے حضور العلماء علماء کے نزدی علماء کے پاس ان کی محضر میں ان کی مجلسوں میں ان کی نشستوں میں آ کر بیٹھو بے حضور اندر علماء علماء کے پاس آ کر کے بیٹھو علماء کی نشستوں میں آ کر کے بیٹھو کس لیے لِتَبْ لَمِ الْعِلْمَا تاکہ تمہیں علم حاصل ہو سکے کس چیز کے اوپر بِرْغَدْ لِعَلَىٰ أَحْلِ الْأَحْمَا تاکہ تم علم حاصل کر سکو معرفت حاصل کر سکو ایسا علم ایسی معرفت ایسا شعور کہ جس علم کے ذریعے سے جس معرفت کے ذریعے سے جس شعور کے ذریعے سے ان لوگوں کے اوپر رد کرو ان لوگوں کے دین کو باطل کرو ان لوگوں کے آئین کو باطل کرو جو اپنی خواہشاتیں نفسانی کی بنا پر دین کی اوپر عمل کرتے ہیں لِعَلِ الْأَحْمَا جن کا دین ان کی خواہشاتیں نفسانی ہیں جن کا آئین جن کی ملت جن کا طریقہ جن کی شریعت سب کچھ ان کے نفس کی خواہشیں بوا کرتی ہیں لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم علماء کی مندیسوں میں آگر کے بیٹھو علماء کی نشستوں میں آگر کے بیٹھو تاکہ تم اہلِ خواہشات کے اوپر رد کرسکو اور ان کے دین کو باطل کرسکو ان کی دلیلوں کو گمراہ کرسکو اور اس کے بعد میں پیغمبر اسلام نے فرمایا وَمَنْ رَدَّ عَلَيْهِمْ کہ جو انسان علم کو حاصل کرلے جو انسان معرفت کو حاصل کرلے جو انسان شعور کو حاصل کرلے اور پھر ایسی معرفت کے ساتھ اور پھر ایسے علم کے ساتھ اور پھر ایسے کمال کے ساتھ مَنْ رَدَّ عَلَيْهِمْ جو ان اہلِ حَوَا ان اہلِ خواہشات کے اوپر ان کے دین کو رد کرے ان کے دین کو منع کرے ان کے دین کا انکار کرے اور دینِ حق کو دینِ خدا کو دینِ مرسلین کو دینِ آئیمد و خدا کو ان کے سامنے پیش کرے وَعَرَادَ بِهِ مَجْحَلَّا اور اس کے ذریعے سے اللہ کی خوشمودی کو چاہے وَعَرَادَ بِهِ مَجْحَلَّا میں نے اس روایت کے اندر جو سب سے پہلا فکرہ پیغمبر اسلام سے دیکھو فرمایا وہ کیا ذکر تھا اَخْلِسُ عَمَالَكُمْ اپنے عَمَال کو خالص قرار ہو عَمَال کا خلوص کیا ہے کہ انسان کا عمل اس کی داد اس کی عبادت خالصاً لِمَجْحِلَّا ہوئی چاہیے اللہ کے لیے فَمَنْ عَرَادَ بِهِ مَجْحِلَّا تو جو انسان علم کو حاصل کرے اور اہلِ ہوا کو رنگ کرے ان کا انکار کرے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی قربت اس کے ذریعے سے اللہ کی محبت اس کے ذریعے سے اللہ سے نزدیکی اس کے ذریعے سے اللہ سے دوستی کو چاہے فَلَحُمْ عَبَادَتُ السَّقْلَيْنِ پیغمبر اسلام نے فرمایا ایسے شخص کی یہ عظمت ہے کہ پروردگارِ عالم میں سمین سے لے کر آسمان تک کی عبادتوں کا سواد اس کے لیے لکھ دیا ہے ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزب نے سمین سے لے کر فَلَحُمْ عَبَادَتُ السَّقْلَيْنِ عَبَادَتُ السَّقْلَيْنِ کا عدد ہے دو گلبے اور دو اخرق کے ساتھ فَلَحُمْ عَبَادَتُ السَّقْلَيْنِ وَمُقَدْتَلِهِ کی بات یہ میری دوست کے لیے کو تکتی ہے آئیسانِ جرامی علماء کے نشستے علماء کے باس حضور علماء سے تعلیم و تعلیم و ترحیت کو حاصل کرنا ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی دل میں یہ خیال رکھتا ہے کبھی کبھی دل میں یہ باتیں بیدا ہوتی ہیں آبنی ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں مَنْحُمُ الْلَوِنَا يَجْبُ الْحُدُورُعِنْدَهُمْ وہ کون لوگ ہیں جن کی مجلسوں میں جن کی نشستوں میں جن کے ساتھ ہمیں بیٹھنا چاہئے جن کے حضور ہمیں پیش ہونا چاہئے وہ کون لوگ ہیں مَنْ لَوِنَا وہ کون لوگ ہیں علماء میں کیونکہ علماء کی ایک عزیم صف ہے ایک دو چھار دس نیس بچاس سونہ ہزاروں لاکھوں گروڑوں ہیں کوئی اچھا بھی ہے کوئی برا بھی ہے کوئی دینِ خدا کے ساتھ ہے کوئی اپنے نفس کی خواہشوں کے ساتھ ہے ہم کن علماء کے درمیان جا کر کے بیٹھیں تاکہ ان سے دین کو اور معارف کو حاصل کر سکیں یہاں بر عمام نے بیانت فرمایا ہے اب میں ذکر کروں اور قریس کرتا ہوا چلوں اپنی بات سے اب علماء کی یہاں پر دو پس میں دو علماء کی جو عالمِ ربانی ہیں اپنے رب کی جانت سے عادی منائے گئے ہیں وہ علماء جن کا علم علم میں لگنی ہے جن کا علم علم میں لہی ایک قرآن ہے ایک تو وہ علماء ہے اور دوسرے وہ علماء ہیں جنہوں نے اپنے علم کو جنہوں نے اپنے دین کو جنہوں نے اپنی معارفت کو ان علماءِ ربانی سے ان علماءِ خدا سے ان علماءِ کتاب اور سنت سے حاصل کیا ہے علماءِ ربانی کی محص کو میں ایک لگنے کے لیے چھوڑوں گا اور اس کے بعد اپنی منزل کی طرف انشاءاللہ کچھ اقرات اور کچھ نمحات کے بعد آؤں گا تو میں ذکر کروں گا کہ یہ علماءِ ربانی کا گرداد کیا ہے تو کیا فرمایا کہ وہ کون علماء ہے یہ سوار ہوتا ہے ہمارے دلوں میں ہمارے نماغ میں ہمارے دنوں میں ہماری لوحوں میں کہ ہم کس کے پاس بیٹھیں محصومین علیہ السلام نے فرمایا من کانا من الفقہائے سائنن لنفسے ہر عالمِ دین کے پاس ہمیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ہر کسی کے پاس نہ بیٹھو ہر کسی کی مجلس کو اتیار نہ کرو بلکہ کون من کانا من الفقہائے سائنن لنفسے اب میں آگے کیا فکریں کو آگے کی جملے مجھوڑ دیتا ہوں اور اپنی مدل کی در پاتا ہوں سائنن لنفسے وہ علماء جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے ہیں سائنن لنفسے وحافظن لدینے اور اپنے رم کے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں عیش علماء کی باب نہیں ہے جو دعبے دارانے رلم ہیں رلم کا دعبہ کرتے ہیں مگر علم سے زیادہ ان کی باتوں کو اگر پلانزہ کیا جائے تو ان کی خواہشات نفسانی اس کے اندر شامل ہوا کرتی ہیں ان کی اپنی آرہ ان کی اپنی نظریات شامل ہوا کرتے ہیں مگر امام نے بیان فرمایا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم تحقیق کرو تم تطبو کرو تم جستجو کرو تم تناش کرو کہ وہ علماء کون ہیں جو اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے نفس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہاں حضرت دینے اپنے رب کے دین کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں مخالفت لہوا خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتے ہیں خواہشات نفسانی کو اپنے شعار نہیں بناتے اپنی عادت نہیں بناتے اپنی طریقت نہیں بناتے ہیں کہ خواہشات نفسانی کیوں کو نظری کریں مخالفت لہوا اپنے نفس کی اور اپنے خواہشوں کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے بعد نے فرمایا مطیئن لعمر مولا اپنے رب اپنے اللہ اپنے مولا کے عمر کی اطاع کرنے والے ہوتے ہیں یہ وہ علماء ہیں جن کے محضر میں جن کی مدیسوں میں جن کی نشستوں میں تمہیں بیٹھنا چاہیے لِتَعْلَمِ الْعِلْمَ تاکہ تم علم کو حاصل کر سکو تاکہ تم معرفت کو حاصل کر سکو کس لیے بِرْرَدْ عَلَىٰ اَحْلِ الْأَحْبَاء تاکہ ان لوگوں کے اوپر تم رد کر سکو جو اپنے خواہشات درستانی پر حمل کرتے ہیں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم پرنما کے مدیسوں کو اتعاد ہو یہ فاصل ہے یہ شرف ہے یہ غنیمت کا موقع ہے ہمارے لیے ہمارے درمیان ماشاءاللہ اہلِ علم حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے غنیمت کا موقع ہے غنیمت کی فرصت ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے استفادہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے دیر کی بھی حفاظت کر سکیں اپنے عالم اور اولاد کے دین اور ان کے مذہوروں کے عقیبے کی بھی حفاظت کر سکیں اور یہ کب ہوگا جب ہمارے سینوں میں علم ہوگا جب ہمارے سینوں میں معرفت ہوگی وہ علم وہ معرفت کہ جس علم اور معرفت کے لیے اللہ نے رسول نے انبیاء نے مرسلین نے اور آئیمانے کو حکم فرمایا ہے ایک علماء تو یہ ہے دوسرے علماء اور عالم ربانی کی بارگاہ میں چلتا ہوں تاکہ اپنے موضوع کو اور اپنی کتبوں کو یہاں سے تھوڑا سا بدل کر ایک دوسرے پیرائے میں لے کر کے آ جاؤں مولا امام سید سجاد سلام علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا اِنَّا لِلْقَائِمِ مِنَّا غَيْبَتَيْن یہ روایت ایک طویل روایت ہے اور میں نے اس طویل روایت سے چند فروں کا انتخاب کیا ہے تاکہ اس موضوع کے اوپر میں دوڑی سی کتبوں کو باہت مکانی جا سکے فرمایا اِنَّا لِلْقَائِمِ مِنَّا غَيْبَتَيْن ہمارے قائم کے لیے دو غیبتیں ہیں فرزندِ حضرتِ امامِ حسنِ عزقری امامِ مِنَّا لَوْفَرَجْن آپ کے لیے دو غیبتیں ہیں امام نے سرمایا کہ پہلی غیبت اور پہلی غیبت کی مدد اور اس کی عمل فَسِدَّتَوْ اَيَّامِن چھے دن ہے وَسِدَّتَوْ اَشْقُرِن یا چھے مہینہ ہے وَسِدَّتَوْ سِمِنَا یا چھے سال ہے دو غیبت ہے امام کے لیے پہلی غیبت جس کی مدد جس کی عمل مختا اور عزیر ہے چھوٹی ہے یہ غیبت چھے دن کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ غیبت چھے مہینے کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ غیبت چھے سال کی بھی ہو سکتی ہے اس میں عمل کو اور مدد کو امام نے مہینہ ہی فرمایا جسے ہم غیبتیں صغرہ سے تعبیر کرتے ہیں وَأَمَّ الْأُخْرَةَ مگر دوسری قیبت فَأَمَلُحَا تَوِيلٌ اس کی عمل اس کی مدد نہائیت طویل ہے حَتَّا يَرْجِعَا اَكْثَرُ مَنْ يَكُولُوْ بِهِ یہ جو دوسری قیبت ہے اس کی عمل اس کی مدد اس کا وقت اتنا زیادہ طویل ہوگا ہمارے قائم کے لیے حَتَّا يَرْجِعَا اَكْثَرُ مَنْ يَكُولُوْ بِهِ اَجْحَادَ الْأَمْرِ یہاں تک کی بہت سارے لوگ جو ہمارے قائم کی خُجَّد پر ہمارے قائم کی غیبت پر ہمارے قائم کی امامت پر دین پر عقیدہ رکھتے ہوں گے وہ اس کے اس دین سے یہ وہ اس کے اس عقیدے سے پھر جائیں گے یَرْجِعَوْا اَنحَازَ الْأَمْرِ یہ صبح و شام اللہمہ حَجِّلِ وَلِيَكَ اللہمہ کُلِ وَلِيَكَ یہ ساری جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں امام کے زمور کے لیے آپ کی تاجیل کے لیے یہ جو دم بھرا جاتا ہے یہ جو محبتوں کو پیش کیا جاتا ہے امام کے لیے فرمایا اکثر مَنْيَكُلُوْ بِ اکثر لوگ اکثر لوگ اکثر کہا ہے یعنی 80% کیا ہوں گے پڑھ جائیں گے کسی سے کس نمت سے یعنی وہ قیبتِ امام کا اور مجودِ امام کا انکار کر بیٹھیں گے اللہ اگر امامِ معصوم یہی پر خاموش ہو جاتے اور اپنے پسکتوں کو پہنے پر گوب لیتے تو یہ عمر ہمارے لیے تشویش کا عمر ہوتا یہ عمر ہمارے لیے حیرت کا عمر ہوتا یہ عمر ہمارے لیے سرگردانی کا عمر ہوتا کیونکہ جو شیعہ ہے جو محبِ آلِ محمد ہے اے روکارِ آلِ محمد ہے اس کے لئے لیے کہ وہ حیرت و سرگردانی سے جو ہشتے ہیں لہٰذا امام نے فرمایا اللہ من قلع یقینہو وسخت مارفنہو میں نے اپنی گفتگو کو ملا دیا پہنی روایت سے دوسری روایت کے موضوع پر آ گیا ہے مگر یہ کہ وہ لوگ امام کی غیبت پر وہ لوگ امام کے وجود کے قائل ہوں گے اور اس پر ایمان و اقیرہ رکھتے ہوں گے من حبِ آلِ یقینہو جن کا یقین قریب ہوتا ہے وَسَحَدْ مَعْرِفَتْهُ اور ان کی معرفت صحیح ہوگی جس کا یقین قریب ہوں گا اور جس کی معرفت صحیح ہوگی اور اس کے بعد میں امام نے فرمایا وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِي نَفْسِهِ حَرْجًا مِمَّا قَزَيْنَا اور تیسرے بھو لوگ ہمارے قائم کی غیبت میں اس کی امامت پر اس کے وجود پر اس کے قائل ہوں گے اور باتی رہیں گے مَنْ لَمْ يَجِدْ عَرْجًا فِي نَفْسِهِ مِمَّا قَزَيْنَا کہ جو کچھ ہم نے فیصلہ کیا ہے جو کچھ ہم نے دین بتایا ہے اس کے لیے وہ تسلیم ہو جائیں گے اور اپنے نفس میں اپنی روح میں اپنی ذات میں اپنی طبیعت میں اس چیز کے لیے کسی حرج کو محسوس نہیں کریں گے اور صحیحات میں امام نے فرمایا وَسَلَّمَا لَنَا قَحْدَ الْبَيْتِ اور ہم اہلِ بیعت کے لیے وہ تسلیم ہو جائیں گے ہمارے خوالے ہو جائیں گے یہ تین چیزیں امام نے ذکر فرمائی ہیں خیبتِ اُبْرَا میں امامِ سَمَانَا عَجْلَ اللَّهُ تَحَالَا مَا اَمَانَا عَجْلَ اللَّهُ تَحَالَا عَجْلَ فَرِجَ آپ نے بسوط مبارک و مقدس مقائل ہونے کے لیے آپ نے امانت پر بیان اور عقیدہ رکھنے کے لیے امام نے تین کنڈیشن مجھتی ہے اور امام نے تین مرافق و زبط منایا ہے سب سے پہلا مرتبہ یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا یقین ہمیں پھانا ہے اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مارے پر صحیح نہ کریں اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو فیصلے اور جو حقیم آلِ محمد علیہ السلام نے کیے اس کے لیے اپنے آپ کو تصریف کریں لہو یا جن ہارا جنس کی نفس کی اپنی ایسان میں اپنے نقص میں کوئی حرج محسوس نہ کرے اس کے لیے کوئی محانہ نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے کوئی حضر نہیں ہونا چاہیے صد مالنہ حفظن بیعت اور ہم رہنے بیعت کے لیے وہ تصریف ہو جائے اجیان کے لیے یہ تیسرا مطلبہ یہ کیسے چکتا تھا اب سوال یہ پیدا سنتا ہے کہ وہ کون سے مبادی ہیں وہ کون سے مبدہ ہیں کہ جن مبادی سے اور جن مبدہ سے انسان کا تبسک اس کے یقین کو قبی قرار دیتا ہے اور اس کی معرفت کو صحیح قرار دیتا ہے وہ مبادی کون سے وہ مبدہ کون سے کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسے مبادی سے ایسے مبدہ سے ایسے مستمسکات سے ایسے مدالک سے ایسے مدالین سے ایسے ستونوں سے ایسے عراقین سے اپنے آپ کو جوڑ لے اپنے آپ کو چپکا لے اپنے آپ کو مستمسک کر لے کہ اس کا یقین قبی ہو جائے اور اس کی معرفت صحیح ہو جائے عزیز آنے کرامی اگر کسی بات کو سڑک سے اٹھا کر ہم لے لیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں کئی نہ یقین اور اس کی پائداری ہمارے لیے ہو کسی معرفت کو گری اور پوچے سے یہاں سے وہاں سے ہم سمیٹے پھریں تو ظاہر سی بات ہے اس معرفت کس سے حد اور اس معرفت کا یقین ہمارے لیے کتنا ہو سکتا ہے لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان معرفت کو تلاش کریں کہ جن معرفت کے ذریعے سے ہم اپنے یقین میں عفت کا اضافہ کریں اور ہم اپنی معرفت کے اندر اس سے ہم کو پیدا کر سکیں ہر طرح کی معرفت صحیح نہیں ہے وہی معرفت کام آنے والی ہیں جو صحیح موادی کے اوپر مشکل کرتے ہیں سب سے پہلا مفتہ کتابِ خدا ہے کتابِ خدا ایک ایسا قلعہ ہے کتابِ خدا ایک ایسا حسن ہے کتابِ خدا ایک ایسی پناہ گاہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کتابِ خدا سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کتابِ خدا سے شعور حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کتابِ خدا سے بیداری لینا چاہتے ہیں جو کتابِ خدا سے ہدایت کے پیاسے ہیں اور ہدایت کو لینا چاہتے ہیں ان کے لیے قرآن ایک ایسی پناہ گاہ ہے ایک ایسا قلعہ ہے ایک ایسا حسن ہے کہ قرآن نے انہیں تمام تر شخص سے تمام تر شوہات سے تمام تر نادانیوں سے تمام تر جہادتوں سے تمام تر گمرائیوں سے محفوظ فرما دیا لہذا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے ضروری ہے لازم ہے کہ تم اپنے دامت کو متبرسک کرو کتابِ خدا کے ذریعے سے اپنے آپ کو وابستہ کر دو کتابِ خدا کے ذریعے سے کتابِ خدا تمہیں ہدایت کرے گی کتابِ خدا تمہیں اخلاق بتائے گی کتابِ خدا تمہیں دین بتائے گی کتابِ خدا تمہیں علم دے گی کتابِ خدا تمہیں دربیت دے گی کتابِ خدا تمہیں ان منزلوں تک پہنچا دے گی جن منزلوں کو انبیاء اور پرسلین سے طلب کیا گیا ہے ان منزلوں تک جن منزلوں کو صالح لوگوں کی منزل قرار دیا گیا ہے ان منزلوں تک جن منزلوں کو صلاح پانے والوں کی منزل قرار دیا گیا ہے لہٰذا تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم اپنے موادی میں اپنے مبدع میں اپنی معارضت کے لئے اپنے یقین کے لئے کتابِ خدا سے خود کو پاکستا جائیں کتابِ خدا سے خود کو متمسک کر دو یہی بجے ہے کہ مہرائی کو تک قیام صلی اللہ علیہ وسلم مولے لی جاتے گے ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں حق الولد علی الوالد بیٹھے کا حق اس کے باپ کے اوپر یہ ہے ایو حسنا اس مہو یہاں مرحبت بہت سارے باپ مہرمت بہت سارے باپ مجھے بھی اتانے دور کیا فرمایا مولا ایو تکیار نے فرمایا حب الولد حلق بارد کچھ مرابی دیکھئے یہ باپ کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا اچھا نام کر دے ایو حسنا اس مہو اس کا اچھا نام ہے دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا اسی مرحلے میں باپ کے اوپر یہ حق ہے اس کے بیٹے کے لیے کہ وہ اپنے بیٹے کو اچھا عدب سکھائے اسے اچھا اخلاق سکھائے بہترین عدب کا اور اچھے اخلاق کا شاہکار بنائے یہ باپ کے اوپر اس کے بیٹے کا اور تیسری چیز جو مولانے حب بیان فرمائی ہے ایو علمہ القرآن کہ اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دے یہ تیسرا مسئلہ تھا جسے میں نے اپنی گفتگو سے متصل کرنا تھا اپنے بیٹے کو کتاب خدا کی تعلیم دے جب کتاب خدا کی تعلیم دے گا اور کتاب خدا کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کر دے گا تو صاحب سے بات ہے جو عین جو دین اور جو شریعت اور جو عقیدہ اس بچے تک منتقل ہوگا پہنچے گا وہ وحی ان الہی اور آب زلال سے سیران ہوگا اس میں کسی بھی چیز کی کوئی مجائش نہیں رہ جاتی ہے کسی بھی حرم کو رکھنے کی کوئی بگے نہیں رہ جاتی ہے قرآن کی تعلیم دے رکھنے تاکہ وہ قرآن کو اپنے آپ سے مابستہ کریں اور قرآن کے دام سے اپنے آپ کو متصل کریں حسیٰ دانے کرامی قرآن کا جو ست سے بڑا میعار ہے قرآن کا جو ست سے بڑا انتیاز ہے قرآن کی جو ست سے بڑی مسئلسیت ہے اور قرآن کی جو ست سے عظیم تعلیم ہے اسی تعلیم کے لیے انبیاء کو مبوز کیا گیا اسی تعلیم کے لیے انبیاء کو پھیجا گیا کیا فرمایا پروردگارِ عالم نے حُوَ الَّذِي بَعْثَ بِالْاُمِّئِينَ رَسُولَمْ مِنْهُمْ یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِ تاکہ اس کی آیات کی وہ تلاوت کریں وَيُزَقِّهِمْ جن غیاء کے ساتھ انبیاء اور مرسلین کو آسمان سے سمیل پر مبوز فرمایا تھا تو سب سے پہلا جو مبدہ تھا مبدہِ محارف جس کے ذریعے سے انسان کا دین محفوظ ہو جائے جس کے ذریعے سے انسان کا عقیدہ محفوظ ہو جائے جس کے ذریعے سے انسان کا مذہب اور اس کی شریعت محفوظ ہو جائے اس مبدہ کا نام کی تعلیم خدا ہے دوسرا مبدہ اکرتِ خدا اکرتِ احلو بیتی ہمارے بہتائی ہماری عقید بیانمبر اسلام کی عقید خدا بندے دوسری عقید اکرتِ خدا اکرت اللہ یہ وہ دوسرا مبدہ ہے کہ جن کے ذریعے سے دین اور ان کے علوم اور ان کے معارف کو جب انسان حاصل کرے گا تو اس کی معارفت بلکل صحیح معارفت ہوگی ہے یہی وجہ ہے کہ مولا امامِ معصوم نے یہاں پر انشاءت فرمایا ہے چاہاں فرماتے ہیں اِدْ اَرَدْتَ الْعِلْمَ السَّحِيْحَا فَإِلَّنَا أَحْلَ الْبَيْدِ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا علم سب سے صحیح علم ہو تمہارا علم سب سے درست علم ہو تو تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تم اس علم کو حمل سے بیت سے حاصل کرو ہم سے حاصل کرو جو علم تمہارا ہم سے ہوگا وہ علم صحیح ہوگا علم سے ہے کہ امامِ معصوم مایا ما خرجا مننا جو کچھ تھم سے نکلے ہمارے گھروں سے نکلے ہماری منزلوں سے نکلے فاہوالحق وہ حق ہے وَمَا خرجا من غیرنا اور جو کچھ ہمارے غیر سے ہمارے علیاء سے دوسروں کی دکانوں سے دوسروں کی فیکٹریوں سے جالی کمپنیوں سے نکلے فاہوالبادل وہ بادل ہے تم کمی سے میری پرجمان نہیں ہو سکتے تم کمی سے ہمارے صد hurt جوانی ہے تمہارا یقین قمی سے نہیں ہو سکتے اب ہمازارا تکرosta cigarette جانے کی ضرورم تکردم ہمارے عمر کے تصریف ہی اپنے ہاتھ Aha مموضہ سے جوڑ دوں جو مبغیر حق جو مبغیر صدر دکھیارے his손 ایسان دعا ہے دکھا ہمیں آپ کو صحیل دیل پر صحیل مالپا صحیل مالپی صحیل اتی دیل پر جما ہمیں ان کو 넘ونے صحیح معنی میں حقیقی معنی میں اللہ حقیقت کتاب سے کتابِ خدا سے اور ان کے آئیمان اور ان کے معصول بندوں سے وابستہ رہنے کی بھی روحی خدا حقیقت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ ممالک البلی السلامات رب العربہ شیئی محلوک و خالقہ کل مطلوب و بارسا کل شیئن لئی ساقمت بھی شیئن و هو بکل شیئن محلوک انت اللہ لا الہ الا انتل احد و تباحل و تفاہلو و انت اللہ لا الہ الا انتل قریب المتقرخم القبیم و سلاة و سلام و حسن مجتمع 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 مجھے اللہ علیہ وسلم کے حزمدین العمام صلی اللہ علیہ وسلم مقرومی بارس عمیر المحمدین عمام صلی اللہ علیہ وسلم امام صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مخلومی سیدھا محمدین محمد علیؑ محمد علیؑ صادقی صدی کے بل مفتدہ بے آباہِ صالحی محمد علیؑ صلی اللہ علیؑ صلی اللہ علیؑ محمد علیؑ صلی اللہ 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 علیؑ موسیقی 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 موسیقی